محمل جس نے پہلے حیدر کو صرف اس کی غریب ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا اور ایک امیر شخص سے شادی کر لی اب حیدر کا روپیہ پیسہ شان و شوقت دیکھ کے اس کے گھر میں دیرے ڈال دیتی ہے اور آہستہ آہستہ پرانی یادوں کو بھی کلیتی ہے حیدر اپنی بیوی دل نشین کا محمل سے اور محمل کا دل نشین سے اس طرح تعرف کراتا ہے اور وہ کہتا ہے دل نشین یہ ہے میری فرسٹ کزن میرے چچا کی بیٹی اور ہمارے شہر کے بہت بڑے بزنس مین کی بیوی محمل محمل کو یہ تنز یہ انداز اور یہ حقیقت بہت بری لگی تو حیدر مزید کہتا ہے محمل یہ ہے دل نشین میری پیارے بیوی حیدر نے یہ سب محمل کو تکلیف پہنچانے کے لیے کیا کیونکہ یہ محملی تھی جس نے حیدر کی سچی محبت کو دولت کے لیے ہو کر مار دی اور امیر شخص سے شادی کر لی مگر ابھی بھی حیدر کسی کا نہیں ہو سکا نہ محمل کا اور نہ دل نشین کا کیونکہ دل نشین اب بھی حمزہ سے محبت کرتی ہے محمل کے یہ آنے کی وجہ سے حیدر کی والا بہت ناراض ہوتی ہیں اور وہ حیدر پہ بھی غصہ کرتی ہیں تم تو اپنی زندگی کو اس خود غرض عورت کے پیچھے قربان کرنے چلے تھے اور اس نے تمہارے دل کو کھیلونا بنایا ہوا تھا جب دل چاہا کھیل لیا اور جب دل چاہا توڑ دیا محمل کی اب پوری کوشش ہے کہ حیدر کو اپنا بنایا جائے اور دل نشین سے چھین لیا جائے وہ حیدر کو کال کر کے کہتی ہے حیدر یہ تم ہی تو ہو جس نے مجھ جیسی مٹیریلسٹک لڑکی کے دل میں پیار ڈال دیا میرے دل کو پگلا دیا ادھر دل نشین بھی حیدر کو خود سے قریب ہونے نہیں دے رہی دل نشین بیٹھ پہ بیٹھی ہوتی ہے تو حیدر اس کے قریب بیٹھ کے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھتا ہے تو فوراں دل نشین اپنا ہاتھ حیدر کے ہاتھ سے جدا کر کے وہاں سے اٹھ کے چلی جاتی ہے اور حیدر حیران رہ گیا دوستو ویڈیو اچھی لگے تو ایک لائک تو بنتا ہے شکریہ